بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ سپٹمبر ہے اور دن ہے جمعات کا تین ایشوز پر بات کریں گے تحریک انصاف چوبیس گھنڈے بعد جو احتجاج ہے اس حوالے سے کیا کرنے جارہی ہے گورنر راج کی باتیں اور علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ کیا کرنے جارہے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں گورنر راج کے حوالے سے باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں ظاہر ہے پینک ہے حکومت کے اندر اور بہت فرسٹیشن ہے بہت پریشانی ہے بہت ٹینشن ہے آٹھ سپٹمبر کا جلسہ جو ہے اس نے چکرا کر رکھ دیا بہت دباؤ بڑھ گیا پی ٹی آئی کا کارپون چارج ہو گیا ان کی جان میں جان آ گئی پی ٹی آئی جگجا ہو گئی اور چارج ہو گیا محول اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد جو لاہور کا جلسہ ہے وہ اس سے پانچ گناہ زیادہ تعداد میں ہوگا بڑا جلسہ ہوگا پھر مطلب بہت زیادہ پینک ہو گیا اور وہ پینک آپ کو نظر بھی آیا کہ اس حد تک حکومت چلی گئی کہ اسمبلی کے اندر سے نامعلوم افراد کو بھجوا کر رکی نے اسمبلی کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں یہ بہت سینسٹیو ہے یہ معاملہ کہ آپ نے عویس جکھڑ کو گرفتار کیا ہے تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ اس نے لئیہ کے ایک ہلکے سے لیا ہے پورا لئیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے آپ نے پورے لئیہ کے حامیوں کو اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے افینڈ کیا ہے کہ ان کے نمائندے کو اس کی آپ نے تظلیل کی اس کی آپ نے انسلٹ کی اس کے پر آپ نے تشدد کیا آپ نے اگر جو اہد ہیں جو نوشیرہ سے ہے پھر اسی طرح سے مطلب شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ ان کے ایریے سے جس جس علاقے کے آپ نے شیخ وقاس اکرم صاحب جھنگ سے اور اسی طرح سے باقی جو ہیں جس جس ایریے کے ایم این اے کو آپ نے گرفتار کیا ہے آپ نے اس ایریے کے اس شہر کے اس حلقے کے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے اور یہ حقیقی عوام نمائند ہیں یہ فارم فورٹی سیون والے نہیں ہیں یہ ووٹ لے کر آئے ہیں تو دیکھیں جو یہ ہے نا باتیں گورنر راج کی گورنر راج کے پی کے میں مجھے بہت مشکل ہے لگتا وہ نظر نہیں آرہا کیونکہ پینک ضرور ہے پریشانی ضرور ہے یہ لگانا ضرور چاہتے ہیں لیکن لگان نہیں پائیں گے اس کی بہت سی وجہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پی کے میں اب آپ دیکھیں جو ان کے ایم پی ایز خطابات کر رہے ہیں سپیچز کر رہے ہیں پشتوں میں بہت سارے کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عوام کو ایک اپنی زبان میں میسیج دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ساری کی ساری تقریر جو ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہی ہیں آرمی چیف سے لے کے سیکٹر کمانڈر سے لے کے نشلے لیول تک نام لے لے کر سپیچز ہو رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی تقریر کسی اسمبلی میں نہیں ہوئی جو تقریر جو ہیں وہ اس وقت کیپی کے اسمبلی میں ہو رہی ہیں اور اس لیے جو ہے وہ کیپی کے اندر اشتیال لوگوں کا اس نظام کے خلاف بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میں ایک ہزار بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں آئندہ بھی کہوں گا کہ کیپی کے میں میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں اس حد تک وہ عمران خان کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور تین چوتھائی انہوں نے سیٹیں دیئے ہیں اور ابھی بھی پانچ چھ سیٹیں جو ہیں وہ کیپی کے کی ایم پی ای کی وہ دھاندلی کے ساتھ بھی ٹی کو ہرائی گئی ہیں دو تین ایم این اے کی سیٹیں دھاندی کے ساتھ رائی گئی ہیں جو کہ تحریکین صاحب کے باس واپس آئیں گی جن میں ایک تیمور جھگڑا کی بھی ہے تیمور جھگڑا کامران مگریش سے سارے اچھا کامران مگریش صاحب کو مجھے نہیں کنفرم کہ وہ کئی سیلیکشن لے رہے تھے یا کیا صورتحال تھی لیکن تیمور جھگڑا صاحب کا تو کنفرم ہے کہ وہ جیت گئے تھے ٹوٹل پانچ چھے سیٹیں ہیں ایم پی کے جو کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے جیت گئی تھی لیکن ان کو فارم فورٹی سیون پر جو ہے وہ ہرا دیا گیا ہے تو کے پی کے میں پھر ایک اور مسئلہ ہے کے پی کے میں کے پی کے جو تاجر ہے کے پی کے کے اندر ایک جرگر سسٹم ہے وہاں پہ جو ان کے بزرگ ہیں اور ایک ٹرم بھی وہ مشران یا کوئی اور اس طرح کی ٹرم بھی ایک جوز کرتے ہیں وہاں پہ جرگر سسٹم کافی مضبوط ہے وہاں پہ بڑوں کی بزرگوں کی بہت سے ہیں وہاں پہ ان کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں جو ان کے فورم سے ان کے بڑی سے ہیں اور وہاں پہ اداروں کے والے سے بڑے سینٹیمنٹس ہیں خاص طور پہ جب پچھلے دنوں میں چاند ہفتے پہلے جب ایک بات کئی گئی تھی کہ شاید کوئی آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر تو اس وقت بہت زیادہ حالات اور صورتحال خراب ہو گئے تھے کیونکہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے بہت خلاف تھے اور کے پی کے میں مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا ہم جو ایک صحافی ہیں سوات سے محبوب صاحب ان کی دادی جان کا انتقال ہوا تو عمیران ریاض خان صاحب میں ہم شریزادہ بھائی کے ساتھ ان کے گھر پر گئے اور ہم نے ان سے جا کے اور ملاقات کی تازیت کی تو وہاں پہ ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان سے بات کا پتہ چلا کے پی کے حالات اور صورتحال کا تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ کے پی کے کے لوگوں میں نہ صرف جو ہے وہ آپریشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہے بلکہ دہشتگردی کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف بھی زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہے تو لوگ نہ اپنے ایریا میں کسی دہشتگرد کو آنے دیں گے نہ کسی کو آپریشن کے لیے آنے دیں گے اور کے پی کے کے لوگوں کو ساتھ ملائے بغیر اب آپریشن نہیں ہو سکتا اور اگر کے بیگے کے لوگوں کو ساتھ ملائے جائے تو پھر آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن میں نے آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کا ایکسپینیس ہوا ہے میں نے تو بہت زیادہ پچھلے کچھ دنوں میں ٹریول کیا ہے سوات میں اور ہو سکتے ہیں اب بھی میں اسی سائٹ پہ کئی قریب ہوں تو سوات میں میں نے جو ٹریول کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ایریاز جو ہے نا وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اننون بندہ آ جائے وہاں پہ ابھی بھی کوئی کلچر ہے کہ پورا علاقہ جو ہے پورا ایریاز جو ہے پورا گاؤں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سب بچوں کو جانتے ہیں کون کیا ہے کہاں ہیں کیسے ہیں وہاں تصور نہیں ہے کہ کوئی اننون بندہ آ کے رہ سکے تو یہ جواز مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پہ اپریشن کی کیوں ضرورت ہے اور سبات دیکھیں سبات کے خلاف بہت ہمارے پروپیگنڈا کیا گیا جب وہاں پہ ایک واقعہ ہوا اور سبات میں آپ جا کے آپ جہاں پہ ٹوریزم ہوتی ہے انہیں ایریاز میں آپ جا کے دیکھیں آپ لوگوں سے بات کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نگران دور حکومت تھی تو نہیں آتے تھے سیاہ آئیدر ٹوریسٹ نہیں آتے تھے ایک خوف تھا نگران حکومت میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ نگران جو حکومت تھی وہ تسلسل تھی یہ ان کی ایکسٹینشن تھی کے پی کے میں بھی نون لیگ اور پیبلز پارٹی کی اور اس جبر کے نظام کی اور اس لئے خوف تھا لوگ نہیں جا دے تھے اس طرح لیکن وہ کہتا ہے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو ٹوریزم کئی گناہ بڑھ گیا ہے تو لوگ کے پی کے کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں بنو والا جو مارچ تھا وہ مارچ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا وہ مارچ تاجروں نے وہاں کی جو لوکل تنظیمیں انہوں نے کیا تھا تو لہٰذا اگر گورنہ راج لگائیں گے یا وہاں پہ کوئی اور کھلوار کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزیسٹن ہے صرف پی ٹی آئی سے نہیں آئے گی وہاں کے تاجروں سے بھی آئے گی وہاں کی کمیونٹی سے بھی آئے گی وہاں کے لوگوں سے بھی آئے گی وہاں کے بزرگوں سے بھی آئے گی اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے انہوں نے فلا کے کام شروع کیے ہیں اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی آنے سے ٹورزم بڑھا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ابھی بہت ضرورت ہے بہت ڈیولمنٹ کی ضرورت ہے کے پی کے ایڈیاز میں سڑکوں کے بننے کی ضرورت ہے اور جو چیزیں بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ دیکھیں نگران حکومت میں کیا کیا نون لیگ پیپلز پارٹی نے انہوں نے وہاں ہیلتھ کارڈ بند کروا دیا کہ امنان خان کو فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کے پی کے اندر آپ لگا سکتے ہیں گورنر راج کیونکہ آپ نے کے پی کے اسمبلی کی قرارداد دیکھ لیا ہے کے پی کے اسمبلی کے عرقین اسمبلی کی تقریر سن لی ہیں ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ حالات اور ہیں وہاں پہ صورتحال اور ہے پہلے ہی آپ کے بورڈر کے پر حالات خراب ہیں اغوانستان کے ساتھ کے پی کے ایک ایسا ایریا ہے جس میں آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے گورنر راج لگائیں گے تو چیزیں بالکل خدا نہ خواست حاصل نکل جائیں گے ہاں اگر تو یہ تیع کر لیا گیا ہے کہ پہلے گورنر راج لگایا جائے گا اور اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پھر مارشلال لگا دیا جائے گا پھر اور بات ہے لیکن گورنر راج مجھے بہت مشکل لگتا ہے کے پی کے میں جو کے پی کے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اس میں نہیں لگتا آپ دیکھ لیں لکی مروت میں پولیس کا دھرنا چل رہا ہے اور ان کے مطالبات آپ دیکھ لیں باجوڑ کے ایک کلپ آیا ہے پشتوں میں مجھے اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں کروا سکا لیکن اس میں بھی کوئی سرے کی بات تھی کہ باجوڑ میں نیچے لکھا ہوا یہی تھا کہ باجوڑ پولیس نے بھی دھرنے کا اعلان کر دیا تو لہٰذا یہ تو ہیں بات کے لوگوں کو پتا ہے کے پی کے والوں کو کہ اگر گورنر راج لگے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہاں پہ ایک آپریشن شاید ہونے جا رہا ہے اور اس لئے لوگ اس کی گورنر راج کی بہت زیادہ مخالفت کریں گے اب آجائیں علی مین گنڈا پور صاحب دیکھیں علی مین گنڈا پور صاحب کی جو سپیچ ہے جو آپ بہت سے یوٹیوب چینلز نے لگائی آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک دو ویڈیوز پیچھے جائیں تو چوبیس منٹ کی سپیچ ہے اس کو میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو یہ ضرور کوں گا کہ آپ یہ مسئلے نہیں کہہ رہا کہ میرے یوٹیوب چینل پر لگی ہوئی تو وہاں دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر بشک نہ دیکھیں کسی اور یوٹیوب چینل پر جا کے اور آپ ضرور 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 علی امین گنڈاپور کی وہ سپیچ سنیں وہ چوبیس منٹ کا ایک ایک سیکنڈ سننے والا ہے اس میں ان کی باڈی لینگویز دیکھیں ان کا اعتماد دیکھیں ان کا لب و لہجہ دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں ان کا بیانیاں دیکھیں ان کی پالیسی دیکھیں ان کی گفتگو دیکھیں وہ ایک انچ بھی امنان خان سے پیچھے نہیں ہٹے وہ ایک انچ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے اور آج اکل ان کی اسمبلی میں بھی سپیچ ہوگی وہ بہت امپورنٹ ہوگی اور اس میں وہ مزید اگریت سے باتیں کر سکتے ہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ امنان خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی بزارت عالی جاتی ہے چلی جائے ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کریں علی امین گنڈاپور کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ جو صحافیوں کے ذریعے پروپیگنڈا کروایا گیا کہ انہوں نے مافیاں مانگی جا کے ملاقات سے اچھی انہوں نے مافیاں مانگی کہ واپس آتے ہی اس نظام کے سب سے لڑلے جج جو ہیں ان کے برانٹ گرفتاری نکلوا دیئے اور ان کے خلاف ایک زمین کے جو معاملے اس کے اوپر کاربائی انہوں نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اچھے وہ جا کے مافیاں مانگ کے آئیں اچھے وہ ڈر کے آئیں کہ اسمبلی کا اجاز انہوں نے شروع کروا دیا اور اس میں ایسی تقاریر ہو رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی کبھی کسی اسمبلی کے اندر ایسی قراردات پیش کروای جو کسی اسمبلی نے نہیں آج تک پاس کی تو اچھے وہ ڈر گئے تو علی امین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمیران خان کے ساتھ کسی بیاد تک جائیں گے لیکن ایک جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ اس ملاقات میں ہوا اس کے اوپر کوئی بلکل کھل کے آ جائیں یا بہت چیزیں دیکھیں علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آل اوٹ بھی نہیں جانا انہوں نے تھوڑی سی سب کو سپیس بھی دینی ہے انہوں نے سب کو سپیس بھی دینی ہے اور دیکھیں وہ یہ نہیں چاہیں گے علی امین گنڈاپور کہ وہ خود سے کوئی ایسا اقدام آپ کر دیں جس سے گورنر راج لگ جائے کیونکہ ایک خوف ضرور ہے علی امین گنڈاپور وغیرہ کو اور وہ خوف یہ ہے کہ اگر یہاں پہ گورنر راج لگ گیا تو عوام کا ریاکشن تو ظاہریں آنا ہے لیکن ان کو خوف یہ ہے جو ان کو ڈرائی بھی گیا ہے اور ہو سکتا ہے کسی ملاقات میں علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کہا گیا ہو کہ گورنر راج لگے گا اور پھر تمہیں پتا ہے کہ اوپر جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس پاکستان بیٹھیں تو یہ میسیج کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے کہ گورنر راج لگے گا تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ گورنر راج عدالتوں سے اڑ دیا گا اوپر جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز اسہ بیٹھ ہیں اور پچھلے ایک سال میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں دی پچھلے ایک سال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے تمام فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہیں تو یہ ایک علی وین گھنڈا پور کو پتا ہے اس لیے علی وین گھنڈا پور سے کچھ لوگ اسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بلکل بندوق لے کے نکل آئیں اور وہ آ کے سیدھے فائر مارنے لگ جائیں میں اقدامات کے اس میں کہہ رہا ہوں تناظر میں کہہ رہا ہوں محاورہ دن ایسا وہ نہیں کرنے جارے عمران خان کے ان کے اقدامات بتائیں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں پریکٹیکلی وہ بتائیں گے عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن شاید وہ اس طرح سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس ملاقات میں ہوا وہ سب کچھ آ کے اور کھل کے بتا دیں کہ اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا یہ کیا گیا اس پر وہ حکمت کے تحت نہیں جائیں گے وہ جو بھی چیز کریں گے وہ حکمت کے تحت کریں گے اور سمینہ پاشا صاحب نے ایک بڑی عام ٹویٹ کی تھی وہ بات ان کی درست ہے کہ علی وین گھنڈا پور اب جو بھی چیز کریں گے وہ عمران خان کی اجازت سے کریں گے عمران خان سے پوچھ کے کریں گے کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں علی وین گھنڈا پور صاحب اب علی وین گھنڈا پور صاحب نہ بتائیں کہ ان کو کس نے بٹھایا تھا کیسے بٹھایا تھا کیسے ان کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا علی وین گھنڈا پور کا بتانا میٹر نہیں کرتا جب عمران خان نے ساری بات بتا دی ہے گفتگو کر دی عمران خان نے کہ علی مینگنڈاپور کو کس نے بٹھایا کیسے بٹھایا تو اس لیے اب میٹر یہ نہیں کرتا کہ علی مینگنڈاپور خود بولیں لیکن میں نے آپ کو علی مینگنڈاپور صاحب کو بتا دیا ہے کہ علی مینگنڈاپور پریکٹیکلی وہ سب کچھ کرے گا جو عمران خان کے نیریٹیو پالیسی کے مطابق ہوگا لیکن کوئی ایسی شوٹ نہیں کھلے گا کہ باؤنڈری پہ وہ کیچ ہو جائے گورنر راج اس کے اقدام کی وجہ سے لگ جائے اور ایسا وہ اقدام ہو جس کے وجہ سے قاضی فائز عصر صاحب ویلیڈیٹ کر دیں گورنر راج کو نئی موغان صاحب کو اور جمال خان مندخیل صاحب کو ساتھ بٹھا کے ایسا کوئی اقدام علی مینگنڈاپور نہیں کرے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم پہ چلا جائے ویسے بہت تصلیل لوگوں کی ہو جانی چاہیے کال کی جو ان کی تقریر ہے اگر آپ سن لیں گے تو تصلیل ہو جائے گی لیکن پریکٹیکلی وہ امنان تھان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بہت کچھ وہ کہیں گے کریں گے الفاظ میں وہ کریں گے لیکن کوئی بہت ایکسٹریم بہت ایکسٹریم کا کوئی ایسا سٹیپ وہ نہیں لیں گے جس سے جو ہے وہ گورنر راج کا وہ موقع دے دیں وہ لگا دیتے ہیں وہ لگائیں اس کا ریاکشن عوام سے اتنا آ جائے گا کہ شاید گورنر راج سسٹین یہ نہ کر سکیں لیکن اگر علی امین گنڈاپور نے خود کوئی جواز فرام کر دیا پھر کیا ہوگا پھر قاضی فائز ایسا کے ذریعے اس کو خالات جتنے مرضی پاکستان کے پی کے میں خراب ہو جائیں پھر قاضی صاحب اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے پھر پی ٹی آئی کے مشکل ہوگی دیکھیں اب پی ٹی آئی کے پاس ایک صوبہ ہے کے پی کے یہاں پنجاب میں یا اسلام آباد میں کسی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراں کے پی کے آ جاتا ہے پشاور آ جاتا ہے کے پی کے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے سیکیور ہو جاتا ہے چاہے وہ ایم این ایز ہوں ایم پی ایز ہوں پی ٹی آئی کے رانما ہوں پولیٹیکل ورکرز ہوں کوئی بھی ہو اس کو وہاں پہ تھریٹ ہوتا ہے ایک صوبہ ہے جہاں پہ وہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو اگر ایک صوبہ کی حکومت وہ خود ہی گروا دیں گے خود ہی گورنر آج لگوا دیں گے تو یہ کوئی سنسیبل فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور تیسری جو چیز تھی اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم الگ بات کر لی دیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کے عبالے سے حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کرنے جاری ہے اور چیزیں کس طرح جاری ہیں کس طرح جاری ہیں تو اس پہ ذرا الگ سے بات کرتے ہیں مجھے اپنے دومیں یاد رکھیں اللہ حافظ